بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دو سلمان حیدر دعا پر بردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھاؤ یہ بات ہے کہ یہ الیکشن سے پہلے کافی کیسز لیکن ہاں اس فروری کے مہینے میں جتنی بھی ایف آئی آرز عمران خان صاحب کے اوپر ہوئی ہیں سپیشلی یہ سائفر لے لیں توشہ خانہ لے لیں عدد میں نکال لے لیں ایک سو نموے ملین پاؤنڈ والا لے لیں توشہ خانہ کا دوسرا والا کیس لے لیں ان تمام میں نو مئی کے واحد ہیں ان تمام میں ایک بار انہوں نے عمران خان صاحب کو سزا دینی ہی دینی ہے بے شک اس کے بعد کے جو کوٹس ہیں ہائر کوٹس ہیں سپریم کوٹس ہیں اس میں یہ سزائیں اوڑ جانی ہیں کیونکہ کسی بھی سزا کی بیس نہیں ہے لیکن یہ ایک بار مورال ڈاؤن کرنا ضروری ہے ایک بار وہ ٹرن آؤٹ کو کم کرنا ضروری ہے ایک بار ان لوگوں کا خوف جو ان کو ستایا جا رہا ہے کہ کہیں وہ لوگ نہ نکل آئے جو پاکستان تحریک انصاف سے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں اور وہ ووڈ دیکھ کر اپنا اتجاز ریکارڈ کرائیں کہ جناب ہمارے لیڈر کے ساتھ وہ سمجھتے کہ ایک ناجاز سلوک کیا جا رہا ہے غیر قانونی اور غیر آئینی سلوک کیا جا رہا ہے تو ان تمام چیز کا تدارک ہونا ہی ہونا ہے تو یہ بیسیلی ٹولز وہ والے کہ ان لوگوں کو روکنا ہے ایک شک ایک استرابیت ووڈ ڈال کے رکھنی ہے دماغوں کے اندر آٹ فروی کے حوالے سے کہ کچھ بھی کر لے ووڈ ڈالیں گے بھی تو ووڈ نہیں پڑے گا ہمارا ووڈ اگر ہم نے پیٹے کو ڈالا جیت کوئی اور جائے گا نہیں ایسا نہیں ہونا لیکن اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ تمام کام ہوتا جا رہا ہے اور ویسے بھی توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کو مالی طور پر کرپٹ ڈیکلیئر کر چکے ہیں سیفر والے کیس میں عمران خان صاحب کو یہ بتا چکے ہیں کہ جناب ان کے اوپر آفیشل سیکر اٹیکٹ لگ گیا اب ہے اخلاقی کرپشن وہ عمران خان صاحب پر ثابت کرنی ہے تو اس کے لیے تو سب سے بڑا کیس ہے اندرد میں نکاح والا کیس کل پھر چودہ گھنٹے کی ساڑھے تیرہ پونے چودہ گھنٹے کی سماعت ہوئی ہے جی اور اس کا آج فیصلہ ہر آل میں آ جانا ہے جی اس کا مجھے بھی پتا اور آپ کو بھی پتا ہے کہ دو دن ایک دن بارہ گھنٹے اور ایک دن چودہ گھنٹے یہ سماعتیں جاری ہوں اور ایک خاص ٹائم لائن دی گئی ہے اس کے بعد پھر سب کچھ ہاتھ واتھ جار دیا جائیں گے کہ جناب اب کسی قسم کا کوئی کیس کم از کم اڈیالہ جیل کے اندر سماعت کے دوران نہیں ہے تو نہ جج سب تھکے تھکے ہیں رات کو اور پچھلی پیشی میں تو مران خاصم نے کیمرے کی طرف دیکھ کے بولا طرح کرنل صاحب ادھر بیٹھے ہم سب لوگ تھک گئے ہیں میڈیا بھی تھک گئے ہیں وکیل بھی تھک گئے جیج صاحب بھی تھک گئے ہیں کل پہ رکھ لیں تو کل آج کل ہوئی تھی یہ پرسو کی بات یہ تو کل میں وہی چولہ گھنٹے تک وہ ہو گئی تو میں رہا نہیں یہ ساری چیزیں چلتی نہیں مگر آج پھر ایک بجے دن یعنی آج بروس ہفتہ ایک بجے دن عدت میں نکاح کا فیصلہ جو سنائے جانے کا بقاعدہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے اور یہ بقاعدہ نظر بھی آ رہا ہے چودہ چودہ کھنٹوں کی سماعتوں سے کہ یہ عام سماعت نہیں ہے یہ حکمن سماعت ہے یہ ہر حالت میں ہونی ہونی ہے اور اس کا فیصلہ ہر حالت میں لیے جانا ہے تو میں فیصلہ سے متعلق ویسی پریڈیٹ کر رہا ہوں میں سماعتوں سے متعلق پریڈیٹ کر رہا ہوں وہ سب صحیح ہو رہے ہیں تو فیصلہ اس لیے کیوں نہیں پرڈیکٹ کیا جا سکتا تو یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ غیر معمولی ہے کسی پاکستانی کوئی اشارہ فاصل نہیں ہے کہ اس کے حالے سے چودہ چودہ گھنٹے تک سماتے ہوں ایک نوٹیفکیشن ہے وہ کہتے ہیں اندہ بارڈے ریوڑی ہیں وہ بھی اپنے ہیں میں بتا نہیں کوئی سٹیپ کی چیز تھی تو ایک نوٹیفکیشن چل رہا ہے جس کی تردید ابھی تھی تردید نہیں تردید فیلہ جو ادارہ لکھا ہے اس کا نام ہے نیا دور حالانکہ یہ ادارہ ریجسٹرڈ ہی نہیں ہے یہ تک ویپ ٹی وی ٹائپ کی چیز ہے ٹھیک ہے جو سارا یوٹیوب چینلز ہوتے ہیں تو یہ ریجسٹرڈ بھی نہیں ہے اور اس کا استعمال بھی ہمیشہ انٹی مران ہی ہوا ہے یہ پرو نونلک چلتا اور انٹی مران چلتا ہے نیا دور والا جو ہے تو بتا جاتا ہے کہ پلانٹ گورنمنٹ ہاؤسنگ سوسائیٹی فیز چودہ میں دیا گیا اس پر شدید قسم کی تنقید ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی اور امید ہے کہ کسی وقت اس پر ایک ٹرنڈ بھی بن جائے ہائش ٹیک بھی بن جائے تو بہرحال مرتضہ سولنگی صاحب کے پر یہ الیکیشن ہے ان کو اس کی تردید یا تصدیق تو خود کرنی ہے لیکن رات گئے تک اس کی کسی قسم کی کوئی تردید نہیں آئی تھی ٹھیک ہے جی یہ پورا نوٹیفکیشن ہے میرے سامنے جو چل رہا ہے اس وقت اچھا ادھر الیکشنی طرح آسان نہیں ہے جی بہت سے معاملات ہیں جو چیلنج کے طور پر اسکیورٹی داروں کے پاس ہے بلوچستان میں آپ کو پتہ انسرجنسیز کا سلسلہ جاری ہے جی تین سے چار بلاسٹ کل بھی ہوئے اور سابق وزید داخلہ جی شیعہ ابنو شیروانی ان کے گھر بھی دستیبہ مملوہ چلیں بلوچستان کی صورتحال تو نا گفتبے ہے مگر کراچی میں کیا ہوا ہے وہاں الیکشن کمیشن آفس اس کے قریب دھماک ہوئے دیوار گر گئی ہے اور یہ بڑی غیر معمولی چیز ہے کراچی سے بڑا ووڈ پڑھنا ہے اور الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹس لے لیا ہے اور ایس ایس پی جنوبی اور دیگر سے رپورٹ کر کے انہوں نے کہا رپورٹ بھی پیش کرو خود بھی پیش ہو تو الیکشن ملتا بھی تو نہیں ہوگا لیکن اسے ٹرن آؤٹ کم ہوگا ان تمام چیزوں سے بیسی یہ بھی خوف زدہ کرنے کی ہے چیزیں جو دشمنوں کی طرف سے تو یہ پوزیشن تو اس وقت ہے چیزیں اتنی گڑ گڑ نہیں چل رہی ہیں ایک آگ کا دریہ اور کوت کے جانا ہے اور ڈوب کے جانا ہے یہ والی پوزیشن اس وقت چل رہی ہے وفاقی حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے آپ کو اس کو الیکشن کی وجہ سے کہہ لے یا مولانا فضل الرحمن صاحب کا جو دورہ افغانستان ہے اس کی طرف سے اس کا کوئی سمر کہہ لے یا ان کا کوئی پیغام ہے وہ اثر کر گیا ہے یا یہ فیصلہ متعلقہ جو مقعدہ حکومت آنے تک موقع کر رہا ہے تو بہرحال مجھے دشتگردی والا انتر زیادہ لگتا ہے وفاقی حکومت نے غیر قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین میں سے متعلق یہ بڑا فیصلہ کیا ہے کہ جو غیر قانونی تیرہ لاکھ افغان مہاجرین ہیں نا ان کے قیام میں توسیع کر دی گئی ہے اور مارچ دو ہزار چوبیس تک توسیع دے دی گئی ہے مطلب الیکشن اب آرام سے ہو جائے گی جب آپ ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس دوران دشتگردی کے واقعات بھی پاکستان میں ہوتے ہیں جب غیر قانونی لوگوں کو ملک سے باہر نکالتے ہیں تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مزید پیش رفت نہیں حکومت کا ریس کے اوپر تو یہ ہے تو سب سے بڑا مسئلہ تب کو پتہ اس دشتگردی ہے تو اس کے صدب آپ کے لیے یا ملعہ فضل عیمان صاحب کے جو دو وزٹ ہیں افغانستان کے ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز تو قائم ہوئی ہے کیونکہ جتنا سٹیل قسم کا فیصلہ کیا جا رہا تھا غیر ملکی افغان باشندوں کے حوالے سے ان کو واپس بھی ہے تیرہ لاکھ لوگوں کا ان کا جو ٹرانسفر کا جو سلسلہ ہے اس میں توسیع جو کر دی گئی ہے تو اس کو روک دی گئی ہے ان کے قیام میں ایک اور وجہ بھی ہے نا فوج انوالب ہوتی ہے سیکیورٹی انوالب ہوتی ہے ان سب کی ٹرانسفر کرنے میں پہنچانے میں یوزر بیزی ہوں گے کہ الیکشن میں بیزی ہوں گے یہ بات بھی ہے میٹر کرتی ہے بات اکبر اس بابر نے اب دیکھیں یہ سب چیزیں ملی جلی آئے گے نہیں ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کو مسالت کی آفر کیا کیا ہوگی بے مسالت یہ ہوگی نا پارٹی مجھے دے رہے ہیں میں پارٹی بہتر طور پر چلا لیتا ہوں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نہ چیئرمن ہے نہ ہی لیڈر ہے پوری پارٹی کا شرازہ بکھر رہا ہے اس لیے میں نے مسالت کی پیشکش کی عمران خان صاحب کو بھائی کس سے مسالت کرائیں گے یہ فوج سے مسالت کرائیں گے عمران خان صاحب کی کیا کرائیں گے اب بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے تو ان کو یہ منڈیٹ کس نے دیا مسالت کرنے کا یہ حیران کچھ چیز ہے یہ منڈیٹ دیا کس نے تو ادھر لوگ ڈیل آفر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ عمران خان صاحب سے کوئی ڈیل کی باتیں نہیں کر رہا اگر یہ بات ان کی درست ہے کہ میں مسالت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں یا آفر کرتا ہوں تو دیفنیٹلی یہ حیران کچھ چیز ہے ایک اور انٹرسٹنگ خبر میں آپ کو بتا رہا تھے کہ مسلم نگ نون کے جتنے بھی جید لیڈر ہیں ٹاپ کے لیڈر وہ ہر جلسے میں کہہ رہے ہیں کہ شیر اکواری فیر آپ سب نے شیر کو مہور لگانی ہے ٹھپا لگانا ہے تاکہ شیر جید جائے یہ سب کر رہے ہیں لیکن بدقسمت ہی دیکھیں یہ سب بھی دن دیکھنے تھے ہمارے تین عظیم رہنمائے مسلم نگ نون کے نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب اور حمزہ شباز صاحب یہ تینوں شیر کو مہوری لگا سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان سب کا جو ووٹ ہے نا وہ ہلکا ایک سوٹھ آئیس پہ بنا یعنی مالٹون میں ان سب کا وہ بنا اور یہاں انہوں نے آئی پی پی کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ کی ہوئی ہے یہاں آن چودری صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں جب آن چودری صاحب ادھر الیکشن لڑ رہے ہیں تو ان کے مدد مقابل ہے ہی کوئی نہیں یہ تینوں ووٹ کاس کرنے جائیں گے لیکن شیر کو سٹیپ لکھائیں گے اکہ آپ کو ٹھپا لگائیں گے سر یہ پوزیشن چل رہے ہیں فیڈبیک سے متعلق ضرور آگا کیجئے آپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ وآلہ محمد وآلہ محمد